ہمارے یوٹیوب چینل سے جڑنے لیے اپنا اسلام جزبا چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کومنٹ شیئر شروع کریں ممبری رسول پر تشریف رکھتے ہیں چونکہ موسم سرما ہے یعنی سردی کا موسم ہے پروگرام زیادہ دیر تک نہیں چلے گا انشاءاللہ جل اجل ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی اس کے بعد مولانا قطب الدین صاحب قبلہ جو بہترین آواز کے مالک دی ہیں اور آپ لوگ بھی مہتاز تعارف نہیں اور اس کے بعد حضرت مولانا جمال اختر صاحب قبلہ کا بیان ہوگا اس سے قبل قاری ریا صاحب قبلہ سوے گزارش کروں گا کی بھی وہ بھی اپنے چند آشار پیش کریں گے بس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بلکل خاموشی کے ساتھ آپ نہ بیٹھیں بلکہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ اب آپ سوچ رہے ہوں گے ایک طرف کہتے ہیں کہ سردی کا موسم بھی ہے دوسری طرف ہاتھ بھی اٹھواتے ہیں تو علماء اکرام تشریف فرمائیں آپ نہیں جانتے اس بات کو لیکن یہ جانتے ہیں کہ امریکہ ہو لندن ہو جاپان ہو فرانس ہو کوئی بھی ملک ہو یہ لوگ سوچ و بیچار میں پڑے ہوئے ہیں سوچنے آخر جب نبی کا ذکر ہوتا ہے اور نبی کے غلام نبی کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں نبی کے نام پر سبحان اللہ فقط زبان سے بھی کہلوایا جا سکتا ہے لیکن یہ لوگ ان کے علماء ان کے رحمہ ہاتھوں کو کیوں اٹھواتے ہیں ہاتھوں آتھوں کو اٹھوا کر کے سبحان اللہ کہتے ہیں تو یقین جان لیجئے ہر لوگ اسی بات کے بات کو سوچ و بیچار کر رہے ہیں ریسرچ کر رہے ہیں کہ آخر ہاتھ کیوں اٹھوایا جاتا ہے تو جب سب لوگ سوچ بیچار ریسرچ کرنے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو ہاتھ نبی کے نام پر اٹھ جاتا ہے اس میں لقوہ کی بیماری نہیں ہوا کرتی ہے خالی اس کا آج ایک نہیں ہوا کرتا ہے اس لئے ان کے علماء ان کے ہاتھوں کو اٹھواتے ہیں پہلا فائدہ تو یہ ہے دوسرا فائدہ یہ ہے خاموشی کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کو تھنڈ ستائے گی تھنڈ آپ پر غالب آ جائے گی آپ مغلوب ہو جائیں گے یعنی وہ جیت جائے گی آپ ہا جائیں گے لیکن جب آپ بولنا شروع کر دیں گے قسم خدا کی نبی کا صدقہ ہے آپ سے کوسو بھول تھنڈی بھاگتی ہوئی نظر آئے گی اس لئے محنت کریے اور بولیے تھنڈ بھی بھاگ جائے گی آپ کے نامے آمال میں نیکیوں کا اضافہ بھی ہو جائے گا تو اچھی بات سن کر کیا بولنا چاہیے کیسے بولنا چاہیے اب آپ شاید دریں نہیں وہ ابھی مولان جمال الدین صاحب نے کہا تھا نہ زور سے بولو گے تو بازوالہ کیس ٹھوک دے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے نہ ٹیک سے لگے گا نکش ٹھوکا جائے گا بلا تکلف آزاد ہندوستان ہے آپ بولیں شاید بہت پہلے میں جب نظامر کے میدان میں ہم نے قدم رکھا مولانا جمال اکتر کی رہنمائی تھی آج جتنے بھی نقیبی اس علاقے میں ملتے ہیں ان کی دین ہیں تو پہلے کہا کرتے تھے کہ دور دور کیوں بھی دکھ رہے ہو کیا یہ قبرستان ہے دور دور کیوں بیٹھے ہو کیا یہ قبرستان ہے آگے آؤ سیبٹ کے بیٹھو اپنا ہندوستان ہے آگے آؤ سیبٹ کے بیٹھو اپنا ہندوستان ہے تو ذرا جو سے کہیے یا رسول اللہ ہاتھوں کو بلوں گے کہ یا حفید یا حفید یا غل یا غل نائے تدریر نائے رسال نائے رسال ایسے بولتے رہے گا کیونکہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں اور میں افسر و بیشتر ایک شیر کہا کرتا ہوں وہ مولانا جمال اختر سابقا ہی لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی زمانے سے نہ ڈریے گا اس لیے کہ یہ ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے بہت زمانے سے ہاتھ دھو کر یہ دنیا پیچھے پری ہوئی ہے بالخصوص حضور مفتی آزمی ہندہ لہی رحمہ فرماتے ہیں کہ جب ممبر پر بیٹھا کرو تو ممبر کا حق ادا کیا گا اب اس کا حق ادا کرنا کیا ہے کہ بولا کریں اس لیے میں بڑے عدو احترام سے کہوں گا ممبر پر تشریف فرمو علماء اکرام تھوڑی سی میری رہنمائی کر دے تو نصیبہ جا گا تو بہت زمانے سے ہاتھ دھو کر یہ دنیا پیچھے پری ہوئی ہے اگر بات سچی ہے کرم ہے سرکار کا اور انہی کے صدقے میں ہم چل رہے ہیں اللہ ہمیں بچائے ہوا ہے ورنہ ہمارا نامِ عامال ایسا ہے کہ ہمارے اوپر آگ کی بارش ہونی چاہیے تھے ہم اتنے گنہگار ہیں لیکن کرم ہے سرکار کا کہ ہم بلکل شان کے ساتھ چلتے ہیں اللہ ہم پر عذاب نازل نہیں کرتا تو شاعر کہتے ہیں کہ بہت زمانے سے ہاتھ دھو کر یہ دنیا پیچھے پری ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک گنے ہوئی ہے دنیا پیچھے پری ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے اور پھر آگے یہ قلم اٹھاتے ہیں تو بڑا پیارا شہر کہتے ہیں بڑا پیارا مسرہ ہے کہ بہت زمانے سے ہاتھ دھو کر یہ دنیا پیچھے پری ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے ادھر گناہوں کا بوجھ سر پر ادھر گناہوں کا بوجھ سر پر ادھر خدا کا جلال بھی میدان محشر کے منظر کو دیکھتے ہوئے کہ ادھر گناہوں کا بوجھ سر پر ادھر خدا کا جلال بھی ہے مگر میرے نبی کی رحمت شفاعتوں پر ڈھٹی ہوئی ہے مگر میرے نبی کی رحمت شفاعتوں پر ڈھٹی ہوئی ہے چونکہ وقت کی غلالت کو ملحوظے خاطر رکھتے ہوئے میں چونکہ حضرت کا حکم ہے تو بس دو منٹ میں اور کھونا چونکہ میں آپ کے ہاں امام ہوں اور پھر ایاد آ گیا انہی کا مصرہ ہے یہ افسر کہا کرتے تھے جب گاؤں کے لوگ گاؤں میں تقریر کرتے ہیں تو حال کیا ہوتا ہے کہ غیر کا پتھر لال برابر گھر کا ہیرہ کانچ برابر کہ گئے ہیں بوڑھے بجرک گھر کے مرگی ساکھ برابر کہ گئے ہیں بوڑھے بجرک گھر کے مرگی ساکھ برابر نیم تو نہیں آ رہی آپ ہاں اس لیے کہ بولتے وہی لوگ نہیں بولتے ہیں جن کے یا تو موں میں گھٹکا یا تو جیوما کھٹکا لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ سوئیں گے نہیں اس لیے کہ نظر بیدار رکھنے کی قصوٹی ساتھ رکھتے ہیں انہیں کیا نیدائی جو چنوٹی ساتھ رکھتے ہیں سمینا ہے انہیں کیا نیدائی جو چنوٹی ساتھ رکھتے ہیں جب نیدائی بھی ٹھوک ٹھاک لیتے ہیں لیکن یہاں کم ٹھوکی ہے گا اور نہ قبر میں فرشتے بہت ٹھوکیں گے یہ اللہ والوں کی محفل ہے اور علماء فرماتے ہیں کہ حضور کی دو روایتیں ہیں ایک بزر فرماتے ہیں میں خود تشریف لاتا ہوں دوسری میں آقا فرماتے ہیں میں مدینہ منورہ سے ہی دیکھ لیتا ہوں تیسری میں یہ ہے کہ فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں تو چکی یہ تشریف علماء اکرام کریں گے تو میں ارز کر رہا تھا کہ بہت زمانے سے ہاتھ دھو کر یہ دنیا پیچھے پڑی ہوئی ہے بہت زمانے سے ہاتھ دھو کر یہ دنیا پیچھے پڑی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے ادھر گناہوں کا بوجھ سر پر ادھر خدا کا چلال بھی ہے مگر میرے نبی کی رحمت شفاعتوں پر ڈٹی ہوئی ہے مگر میرے نبی کی رحمت شفاعتوں پر ڈٹی ہوئی ہے چونکہ میں اپنا سارا وقت اپنے علماء کے حوالے کرتا ہوں اور میں گزارش کروں گا حافظ ریاض صاحب سے کہ وہ آئیں اور کم چلو ٹھیک ہے حافظ ریاض کو بات نہیں کر دیں انشاءاللہ مراقب دن صاحب کا بلا تشیب لارہے ہیں بس اس شیر کے ساتھ کہ جینے کا درد کیا ہے مچھلیاں سمجھتی درد کیا ہے جینے کا مچھلیاں سمجھتی ہیں بات کی غریبی کو پیٹیاں سمجھتی ہیں درد کیا ہے جینے کا مچھلیاں سمجھتی ہیں بات کی غریبی کو پیٹیاں سمجھتی ہیں یوں تو لوگ آئیں ہیں گلسن میں بہت سے کون پھول توڑے گا مالیاں ڈالیاں سمجھتی ہیں کون پھول توڑے گا ڈالیاں سمجھتی ہیں کون پھول توڑے گا چالیاں سمجھتی ہیں میں بڑے ہی عدو احترام کے ساتھ بزارش کروں گا شہنشاہ ترنم حضرت مولانا قطب الدین صاحب قطب گونڈوی سے کہ وہ ممبر رسول پر تشریف لائیں اس شیر کے ساتھ کہ ہم گناہگار کو غم خار کی یاد آتی ہے ہم گناہگاروں کو غم خار کی یاد آتی ہے رات دن احمد مختار کی یاد آتی ہے غات دن احمد مختار کی یاد آتی ہے بس اتنا کافی ہے مجھے چین سے جینے کے لیے نات پڑھتا ہوں تو سرکار کی یاد آتی ہے نات پڑھتا ہوں تو سرکار کی یاد آتی ہے نات پڑھتا ہوں تو سرکار کی یاد آتی ہے ہم گناہگاروں کو تو آپ بھی بولیے جب علماء اکرام یعنی جب ممبر بیدار ہو جائے تو اس سمجھ لیجئے گا اگر آپ انتو نہیں سمجھتے ہیں تو اتنا تو سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اگر داد دے رہے ہیں تو بات کوئی اچھی ہے اور یہ شیر اتنا وہزنگ تھا کہ پورے اکبر علی فروہ والے مل کے اٹھاتے پھر بھی نہیں اٹھا لیکن آپ نے بے توجہی کے قربانگاہ پر سمجھ رہے ہیں تو پھر سے سن لیجئے اگر شیر اچھا ہے بات سچی ہے تو ترک کے سبحان اللہ بولیے گا ہم گناہگار ہیں آپ مانتے ہیں گناہگار ہیں تو پھر بولیے گا ہم گناہگاروں کو غمخار کی آدھاتی ہے بولیے بولیے ہم گناہگاروں کو غمخار کی آدھاتی ہے رات بن اسمد مختار کی آدھاتی ہے اتنا کافی ہے مجھے چین سے جینے کے لیے ناک پلتا ہوں تو سرکار کی آدھاتی ہے ناک پلتا ہوں تو سرکار کی آدھاتی ہے مائی پر حضرت مولانا خطب الدین صاحب خطب گونوی